اسلام علیکم میں ہوں ارشاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائز آف سٹوئرنس امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے بہت مشکور ہوں آپ نے ٹائم نکالا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسس کریں گے میٹرک اور انٹر کے اگزیم کب ہونے جا رہے ہیں اور یہ کون سی ڈیٹ کو کنڈکٹ کروائے جائیں گے یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسس کرنے والے ہیں جی تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسس کرنے والے تھے کہ میٹرک اور انٹر کے اگزیم کب ہونے جا رہے ہیں کیا اومیکرون جو نیا وائرس آیا ہے اس کی وجہ سے اگزیم پچھلے سال کی طرح کتنے ڈلے ہوں گے تو جی یہ بورڈ نے انانس کر دیا ہے کہ اس دفعہ اگزیم ڈلے نہیں ہوں گے ایک فکس ڈیٹ دی 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 ہے اور یہ ڈیٹ پنجاب کے تمام بورڈز کے لئے انپلیمنٹ ہوگی اور اس ڈیٹ پر ہی اگزیم کنڈکٹ کیے جائیں گے ڈیٹ کیا ہے میٹرک کے لئے دس مایہ کی ڈیٹ دی گئی ہے دس میں دو ہزار بائیس کو میٹرک کے اگزیم سٹارٹ ہوں گے اور یہ پنجاب کے تمام بورڈز جن میں فیست آباد ہے سائی والا ہے گجرہ والا ہے مونتان ہے یہ ڈی جی خان کا بورڈ ہے اس سارے بورڈز کے ایک ڈیٹ میں اگزیم سٹارٹ ہوں گے اس کے بعد فردہ انٹر کی جو ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے وہ اٹھارہ جون یعنی دو ہزار بائیس کو کنڈکٹ ہوں گے اس سے پہلے پہلے میٹرک ٹینٹھ اور نائیت کے اگزیم کمپلیٹ ہو جائیں گے اور فردہ اٹھارہ جون سے سیکنر کے اگزیم سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس چیز کی تو آپ لوگ کو اب پریشانی نہیں ہوگی کہ اگزیم کب ہونے جا رہے ہیں کون سے منتر میں ہوں گے کیا پچھلی دفعہ کی طرح اس سال بھی اگزیم ڈیلے ہوں گے اور ڈیلے پر ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے اور فردہ اس کے ساتھ ساتھ جو شارٹ سلیبس اور لانگ سلیبس کی یہ بھی کوئسنز تھے کہ ہمیں کارنڈی یہ بھی گائیڈ کر دیں کہ اس دفعہ شارٹ سلیبس کنسیڈر کیا جائے گا یا وہی پرانا جو ایک سلیبس تھا اسی کو کنسیڈر کیا جائے گا تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی مگر انقریب انشاءاللہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں لسی ایم ہو جائے گا مگر ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ جو اسپیکٹڈ ہے اور جو جس کے چانسز ہیں وہ آپ کا اوڈ سلیبس ہے اسی کو ہی فالو کیا جائے گا شارٹ سلیبس نہیں فالو کیا جائے گا کیونکہ کوروٹ کی وہ سیچویشن اب نہیں ہے اب حالات نورمل ہو چکے ہوئے تو یہ چیز تھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ آپ لوگ ایک اپنا ٹائم فریم سیٹ کریں اور سیٹ کرنے کے بعد کنٹینوسلی اپنی سٹڈی پر توجہ دیں اور آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اب دس کو فرس پر میٹرک کے ایگزیم ہونے جا رہے ہیں اور اٹھالہ جون کو سیکنڈ ایر کے ایگزیم ہونے جا رہے ہیں تو اس حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کریں اور اپنی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں اس کے ساتھ ساتھ کنگ ارورڈ نے الائیڈ ہیڈ سائنسز کے ایڈمیشنز بھی اپن کر دیے ہوئے ستائیس دسمبر سے ساتھ جنوری اس کی ڈیٹ ہے آپ ادھر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر بھی اپلائے کریں مگر یہ انفرمیشن ان سٹڈیٹس کے لیے ہے جو سیکنڈ کے ایگزیم دے چکے ہوئے ہیں یہ ان سٹڈیٹس کے لیے ہے جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں انٹرسٹڈ ہیں الائیڈ ہیڈ سائنسز کے پروگرامز میں جانے کے لیے تو اس کی ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے ستائیس دسمبر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ساتھ جنوری تک اس کی ڈیٹ ہے آپ وہاں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اپلائے کرنے میں کوئی پراملم آئے تو آپ ہمیں کمیٹس باکس میں کمیٹس کر دیجئے ہم آپ کی فل فور ہیلپ ضرور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی گائیڈ کرنا تھا کہ پاک آرمی کے اندر جو ڈی ویکنسز آئی ہوئی ہیں وہاں پر جو گریجویٹ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائے کرنا چاہیں تو وہ بھی اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں فردر اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بلکہ ایکن کو پریس کیجئے اور دیکھتے رہیے وائس آف سٹوڈنٹس